اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَالْعَلِكَ وَصَحَبِكَ یا رحمت اللہ علمین مسالت نیوز میں چودری عبدالقیوم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم گزشتہ روز سے ملک کے سیاسی حلقوں میں یہ بیث بڑے زور و شور سے چل رہی ہے کہ کیا پاکستان تحریکِ انصاف کی حکومت ختم ہونے والی ہے پاکستان تحریکِ انصاف کی یہ جو مجودہ حکومت ہے اس کو یہ جو آنے والا اگست ہے یعنی مہنے ڈیڑھ بعد دو سال مکمل ہوں گے اس طرح پی ٹی آئی کے پاس اقتدار کے تین سال ابھی باقی ہے لیکن دو سال مکمل ہونے سے پہلے یہ سوال اٹھ جانا کہ کیا حکومت اپنی مدد پوری کرے گی یا نہیں تو یہ اگر بات مناسب نہیں تو بلا وجہ بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس بنیاد پر قائم ہوئی تھی وزیرِ عظم عبران ہاں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملک سے مہدائی کا خاتمہ کریں گے ملک کو کرفشن فری پاکستان بنائیں گے اور کرفشن کرنے والوں کا اختصاب کر کے انہیں سہد سداے دیں گے یہ افسوس کن بات ہے اور یہ حقیقت ہے کہ دو سالوں کے درمیان دو سالوں کے دوران حکومت ایسا کچھ بھی نہیں کر سکی جسے وہ اپنا کارکردگی ظاہر کریں یا اس کا کریڈٹ حاصل کریں سب سے گزشتہ دنوں چودری فواد وفاقی وزیر ہے جو پارٹ آف گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنے ایک انٹریو کو دران یہ کہا تھا کہ پارٹی کے چند لوگوں یا وزیروں کے اختلافات کے حجاز سے حکومت کی کارکردگی ایسی نہیں ہوئی جیسی ہونی کیا یہ تھی اس میں انہوں نے اپنا فاقی وزیر خزانہ اسد عمر پارٹی کے احمد ترین رہنما جہانگی رہا ترین اور کچھ دوسرے لوگوں کا نام لیا تھا تو یہ بات کوئی اپوزیشن تو کر نہیں رہی یہ تو ایک حکومت کا احمد ترین جو وزیر ہے وہ کر رہا ہے اور پھر یہ بات وفاقی کا وینہ میں بھی ڈسکس ہوئی جس کے دوران شنید ہے کہ وزیر اعظم عمران ہاں نے وفاقی وزراء کو ہدایت کی کہ وہ اس طرح کے بیانات نہ دیں یا اختلافات کی جو بات ہے وہ ایسے نہ کریں پارٹی کے اندر کریں دوسری انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ ہمارے پاس پانچ چھ مہینے باقی ہیں جس میں ہمیں پرسار پند دینی ہے اس لیے کابینہ کے تمام راکین متحد ہو رہے اور اپنی اپنی کارکردگی بہتر بنائیں یہ بات بلا وجہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ حکومت کی کارکردگی سے عوام مایوس ہے اس کی دو تین وجوہات میں بتا سکتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی اے کے پاس حکومت بنانے کے لیے ایک مضبوط نمبر نہیں تھے وزیر اعظم عمران ہا نے چھوٹی جماعتوں سے چاند چھوٹی جماعتوں ایم کی ایم پاکستان مسلم لیگ کیوں پلوچستان نیشنل پارٹی سردار افتر منگل جیسی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں سے مل کے یہ حکومت بنائی تھی بات یہ ہے کہ جو سردار افتر منگل ہیں انہوں نے گزشتہ روز بجٹ جلاس کے دوران تقریر کرتے ہوئے حکومتی اتحاد سے الادہ انہیں کبھی اعلان کر دیا یہ اس کو میں ایک طرح امپارٹن نہیں سمیتا یہ اپنے چلتے رہتے ہیں اتحادیوں کے درمیان حکومت کو درمیان اصل بات یہ ہے کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی حکومت اپنے وعدوں پر اپنے ناروں پر عمل درامل نہیں کر سکی اس کی وجہ یہی ہے کہ جو امرانہا صاحب کے پاس وی ان تھا جو وہ کرنا چاہتے تھے میرا خیال ہے ان اس کے لیے ان کا ہوں ورک مکمل نہیں تھا دوسرا ان کے جو پاس ٹیم ہے وہ شاید ان کے ساتھ ارجسٹ نہیں ہو رہی یا وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ارجسٹ نہیں ہو رہے دوسرا گزشتہ عرصے میں تھوڑے سا دو تین مہین میں پہلے ملک کے اندر چینی اور آٹے کا ایک بہران پیدا ہوا جس میں حکومت کے نہائیت اہم ترین لوگ ذمہ دار پائے گئے اس کے خلاف انکواری ہوئی رپورٹ پبلگ ہوئی فان نتھنگ نہ تو ان کے حلاف ابھی تک کل کاروی ہوئی ہے نہ چینی سستی ہوئی ہے نہ اٹا سستا ہوئی ہے یہ تو دوسرا جو حکومت نے جو گندم کی قیمت ہے وہ چودہ سو روپے مقرر کی ہوئی ہے لیکن آٹا دو ہزار پیمان مل رہا ہے ابھی یہ ابتدائی دن ہے نئی نئی گندم کی نئی فسد آئی ہے دوسرا دیو ٹو کرونا انٹرنیشنل بارکیٹ میں پیٹرولین مصنوعات کی قیمتیں بہت کام ہوئی تھی کہ رشتہ ماہ اس ماہ جو جو چل رہا ہے یکم جون کو پی ٹی اے کی حکومت نے بھی وہ کام کی قیمتیں لیکن اس کا الٹا نقصان ہوا عوام کو بھی اور حکومت کو بھی سستہ تو کیا ملنا تھا مہنگا بھی نہیں ملنا پیٹرول میرا لوگ پیٹرول کے لیے مارے مارے پھرتے رہتے ہیں سارا دن یہ بڑی بڑی مختصر بڑی عام سی باتیں ہیں جو کوئی اتنی اپنا ڈکی چھپی نہیں ہے سب کو پتہ ہے لیکن حکومت کو اس چیز کا کوئی ساتھ نہیں ہے وہ اس نے کہا تھا میں کرپشن کرنے والوں کے اتصاب کروں گا دو سال ہو گئے ہیں میاں نواز چیز کو پکڑا عاصف زرداری کو پکڑا خاجہ رفیق برادران کو پکڑا سید خرشید شاہد کو پکڑا اور بہت سارے لوگوں کو پکڑا رانہ سناہ اللہ کو پکڑا کیا نکلا وہ سب جیلوں سے باہر ہیں اتصاب کا بھی مزاق بنا دیا جو آپ کے پاس رائیٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرپشن میں منوث ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کچھ بھی نہیں تو کیا یہ چیزیں لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں عوام نہیں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ آپ اپنے وعدوں پر اپنے لاروں پر ہنڈر پرسنٹ ایمپلیمنٹ کر لیتے ایچیویمنٹ کر لیتے لیکن بابا دو سال میں کم کم کچھ نہیں کچھ دس بیس پرسنٹ تو کچھ ایفیشنسی آپ کی ہونا چاہیے تھی آپ کے دور میں آٹا ملک کی تاریخ میں مہنگہ ترین فروخت ہو رہا ہے جو ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے ہر حکومت سبسٹی کرتی ہے گندم میں اس لیے کہ حکومت جو عام آدمی اس کو کم کھانے کے لیے روٹی ضرور ملے وہ بھی نہیں مد رہی وزیر اعظم عمران حان صاحب یہ چیزیں آپ کا علم میں ہیں اگر نہیں ہیں تو اسے میں اس ملک کی اس عوام کی اور آپ کی بدقسمتی کہوں گا ابھی آپ کے پاس تین سال باقی تو ہیں اگر آپ سروائیو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑے بولڈ سٹیپ لینا پڑیں گے اپنی صفوں میں سے اختصاب شروع کرنا پڑے گا ادروائز آپ کو بھی اختصاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا آپ کو گرانے کے لیے کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کی اپنی ناکست کار کرت کی کافی ہے پاکستان و انداباد باگ فوج انداباد اسلام علیکم